موسیقی موسیقی نمستے میں ہوں سریش کمار کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے پاکستان میں پردان منطری عمران خان کی اب گینے چونے دین بچے ہیں ویپکسی دلوں کے گٹھ بندن نے ان کو بنی گالا بھیجنے کی پوری تیاری کر لی ہے دیش سیویل وار کے موانے پر کھڑا ہو گیا ہے اور عمران کے منطری ایسے ہششپت بیان دے رہے ہیں جن کی کوئی سیر پوچھ نہیں ہے سنکٹ میں گھری سرکار کے ایک منطری عصد عمر نے یہ کہہ کر کھلبلی مچا دی ہے اس سیاست کے پیچھے گیر ملکی اور بھرت کا ہاتھ ہے عصد عمر نے کہا کہ پاکستان میں آج جو بھی حالات ہیں اس کے پیچھے سری پاکستان کے لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے گیر ملکی طاقتی بھی اس کے پیچھے ہیں اس کے پیچھے نواز سریپ اور موڈی جی کی نکٹتا بھی ہے دراصل عمران خان کے ویرود میں اس سمیں پورا بپکس اور سینا عمران کو ان کے پدزی اٹھانا چاہتے ہیں پی ایم موڈی جیتنے بھرت میں لوگ پریئے ہیں اتنے ہی پاکستان میں ان کے چانے والے ہیں پی ایم موڈی اور پور پردان منطری نواز سریپ کی دوستی بھی پاکستان میں چرچہ کا ویسے رہی ہے خود پی ایم موڈی بھی نواز سے اپنے سمبندوں کا جگر کر چکے ہیں سنکٹ میں آئی عمران سرکار کے نیتہ پہلے دن سے یاروپ لگا رہے ہیں کی بھارت خوپیا ایجنسی روڑ نواز سریپ کی مدد کر رہی ہے وہ ایم مران خان کو سبتہ سے اٹھا کر نواز سریپ کی پارٹی کی سرکار بنانا چاہتی ہے سریپ اتنے نہیں اس کھیل کے پیچھے وہ سی آئیے کی بھومی کا بھی مان کر چل رہے ہیں پیچھلے دنوں پی ٹی آئی پارٹی نے آروپ لگایا تھا کی لندن میں نواز سریپ اور روکے ادھکاریوں کی گپت بیٹھا کھوئی تھی جس میں ایم مران سرکار گرانے کے مدد پر چرچہ کی گئی تھی اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد ہی ویپکسی دل سنسد میں ایویسواس پرستاو لے کر آئے ہیں حالکہ پی ٹی آئی اپنے آروپ پر کوئی سبوت پیس نہیں کر سکی ہے جبکہ حالی میں آسد عمر کے آروپ پر پاکستان کی جوئنٹ میڈیا کمیٹی نے سبوت پیس کرنے کو کہا ہے پر یہ بھی حصہ اسپد ہے کہ ان تمام جاہلوں کے پاس سوائی بکلولی کرنے کے کوئی پرمان نہیں ہے یعنی یہ بے پھجول کے آروپ لگا کر ملہ جی کی ترہ تیمند جھاڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھارت کی تاریفیں بے مطلب میں نہیں کر رہے ہیں وہ بھارت کو خوش کرنے والے بیان دے کر اپنی سرکار بچانے کے لیے بھارت سے مدد کی امید کر رہے ہیں پر بڑا سوال یہی ہے کہ پاکستان کی گھریلو راجلیتی میں بھرتیس مدرسہ ملک کی کیا اور کیوں مدد کر سکتا ہے یہ تو ان کی پرانی نوٹنگ کی ہے جو پاکستان کے بننے کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہے پاکستان میں سرکار کسی کی بھی رہے اس کا ریموٹ کنٹرول سینہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پردان منطری کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب رئی آسد عمر کے آروموں کی بات تو وہ پوری ترے سے آدار ہی نہیں ہیں ان میں دور دور تک اس لیے سچائی نہیں ہے کہ پاکستان میں سرکار بننے آگرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج کی گھڑی میں بھارت کو پاکستان سے ویپاریا وارتہ میں کوئی گلچسپی نہیں ہے پاکستان کی نیتا خودی بکلولی کر کے جاہل عوام میں موڈی کا ڈر پیدا کر رہے ہیں یہ ڈر زیادہ بڑھایا تو تیمت گلے پہن کری بسم اللہ کرنا پڑے گا جو پاکستانی عوام روز کے نیتاؤں کی شہت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی کا ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وند ماترم